سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم وارپ میچ میں پاکستانی ٹیم کی شاندار کامیابی کے بعد کرس لین نے اشتیلین ٹیم کو خبردار کر دیا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حس بے روایت تمام دوستوں سے پس ایکی درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کریں بھیل آئیکن کو دبائیں اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پاکستان ٹی ٹیم کی ہاتھوں کرکٹ اشتیلیا سی اے الیون کی شکست کے بعد اشتیلیا نیشنل ٹیم کو ورڈ کی لاس گرین شٹ سے متعلق خبردار کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق قومی ٹیم نے دور اشتیلیا کا شاندار آغاز کرتے ہوئے وارپ ٹی ٹی میچ میں کرکٹ اشتیلیا الیون کو بہ آسانی چے وکٹو سے شکست دے دی سی اے الیون نے ٹوٹ جیت کر پہلی بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ بیس آورز میں چے وکٹو کے نقصان پر صرف ایس سو چونچیس رنگ بانا آئے جبکہ پاکستانی ٹیم نے مقررہ حدب کپتان بابر آزم اور سخر زمان کی دوادار بل لبادی کی بدولت بہ آسانی چار وکٹو کے نقصان پر حاصل کر لیا سی اے الیون کی کپتان کرس لین نے میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی ٹوٹی کرکٹ کی نمبر ون ٹیم سری لنکا کے مقابلے میں بہت مشکل حریب ثابت ہوگی میرے خیال سے وہ سری لنکا کے مقابلے میں اپنی بہت ہی بہتر ٹیم لے کر آئی ہے ان کے پاس ایسے لڑکے ہیں جو ایک سو پسچاس کلومیٹر فی گنٹا کی رفتار سے بونی کروا سکتے ہیں اور ورنڈ کلاس بل لباد ہے جن کے اداز شمار ان کی کرکردگی کی گواہ ہے انہوں نے کل بہت ہی امدہ کرکردگی دکھائی اور یہی وجہ ہے کہ وہ ٹی ٹوٹی رنکنگ میں پہلے نمبر پر موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس اماد بسیم کی شکل میں بائے ہاتھ کا اسپینر ہے جبکہ شاداب خان بہت ہی شاندار اور اکل مند باولر ہے اس لئے اشتیلین ملے بازوں کو سی لنکن باولرز کی نسبت پاکستانی باولرز کے خلاف کیلے میں بہت مشکل پیش آئی گی اور پاکستانی ٹیم خطرناک حریب ثابت ہوگی تو دوستی ایتی کرسلین اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار کمٹس باکس میں ضرور دے